اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم سیکنڈیئر اسلامیت الیکٹیب میں بٹا ہم حدیث نمبر 37 ریٹ کریں گے آج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ما یراہو ان ربوہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جو اپنے رب کے روایت کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے جس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں لیکن اس میں مفہوم اللہ کی طرف سے آپ کو القا کیا گیا قالا فرمایا ان اللہ قطب الحسنات بلا شبہ اللہ تعالی نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں وسیعات اور پرائیاں بھی لکھ دی سبح بینہ ذالکہ پھر اس کے درمیان جو ہے اب اس کو واضح کر دیا ذالکہ فمنہم بحسناتن اب جو کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے کسی حسن خوبصورتی یا نیکی کا فلم یعملو ہو اب کہا اب اس پر عمل اس نے نہ کیا قطب الحاللہ اللہ کے ہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے اندہو حسناتن ایک نیکی کاملاتن پوری وینہم بھیا اب اگر وہ اس پر فعملہا عمل کرتا ہے قطب الحاللہ اللہ کے نزدیک وہ لکھ دی جاتی ہے عشرہ حسناتن دس نیکیاں اللہ کے ہاں لکھ دی جاتی ہیں اللہ کے ہاں دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیاں یعنی دس وہ عجر اور ثواب نیت کے پوائنٹ آویو سے ہے اگر انسان اس کو کتنے خلوص سے کرتا ہے تو ایک نیکی ابھی جب سوچا انسان نے اللہ تعالیٰ اس کی بدلے میں اس کا پوری نیکی لکھ دیتے ہیں عمل کرے گا تو دس نیکیوں سے لے کر سات سو تک اللہ تعالیٰ اس کا عجر اس کے لکھ دیتا ہے یا پھر کہا اللہ ضعافہ کثیرتن یا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ یعنی انسان امیجنی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں کیا کچھ نوازیں گے وَانْهُمْ بِسَيِّ عَاتِمْ فَلَمْ يُعَمْ مِلَهَا كِتَابَهَا اللَّهُ اب کہا لیکن جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اللہ اس کو اپنے پاس نہیں لکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے اب اس پر ارادہ کیا تھا اس نے اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ پوری نیکی لکھتی وَإِنْهُمْ بِحَا فَعَامِلَهَا اب بس اگر اس نے گناہ پر عمل کر لیا تو کیا ہوگا اب اللہ تعالیٰ اس کو لکھے گا کیسے صحیحاتن واحداتن یعنی صرف واحد ایک برائی ہی اس کو اللہ تعالیٰ لکھے گا تو قانون سواب و عذاب اللہ کی اس حدیث میں اللہ نے بیان کیا ہے کا نیکی اور بدی یعنی اب وہ عجر جو ہے وہ نیت سے ہی شروع ہو جاتا ہے پہلی نیکی پھر نیک عمل پر جس قدر خلوص ہوگا دس سے لے کر ساس گناہ تک ہے لیکن اس کے اپوزٹ اللہ کیسا رحیم ہے کہ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس پر تب تک نہیں لکھتا جب تک وہ بندہ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں بے شمار ایسی بار بار جگہ ہیں جس میں بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر زمین پہ پورے یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہے وہ بھر کر بھی گناہوں کا لے کر آتا ہے میرے پاس توبہ استغفار کرے گا تو میں اسے ہمیشہ بخش دوں گا اسے معاف کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے رب نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے میری رحمت نے ہر شئے کو ڈھام پر رکھا ہے موسیقی